عید کی شب ہے تیرہ رجب کی رات ہے آج جاشن ایسے منائے زیادی صاحب جاشن سنا نہیں جاتا جاشن منایا جاتا ہے ایسے جاشن منائے کہ اگلے سال یہی تیرہ کی رات کعبہ کی دیوار کے سامنے بیٹھ کر منا رہے ہو ہے پروگرام نہ ایسے ماشاءاللہ تھکے نہیں ہیں اور تھکنا بھی نہیں چاہیے جیتے رہیں سلامت رہیں تیرہ رجب کی رات ہے یہ وہ رات ہے تریخی جملہ ارز کر رہا ہوں خود متعلق کی ہے جملے کا یہ وہ رات ہے جس رات مکہ کا ہر مشرق پریشان تھا صرف ابو طالب خوش نظر آ رہے تھے ہر کوئی پریشان تھا ایک ابو طالب خوش تھے اور ان مشرقین نے چھوٹے چھوٹے خدا گھروں میں بنائے تھے اور بڑے خدا انہوں نے پہاڑوں پہ رکھے تھے تریخ پڑھیں بڑے خدا پہاڑوں پہ چھوٹے خدا گھروں میں لوگ پوچھتے ہیں یہ پہاڑوں پہ دور کے جاتے کیوں تھے سمجھائیے لوگ پوچھتے ہیں یہ پہاڑوں پہ جاتے کیوں تھے اس لیے جاتے تھے کہ ان کے پاس پنہا ملتی تھی پنہا لینے جاتے تھے لیکن یہ وہ رات ہے جب گھروں میں گئے گھر والے خدا بھی ٹوٹ کر گرے ہوئے تھے اور پھر گھر سے پریشان نکلے پہاڑوں پہ گئے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا لا ساختت الا وجوہم وہ بڑے خدا بھی پہاڑوں پہ گرے ہوئے تھے وہ بڑے خدا بھی پہاڑوں پہ گرے ہوئے ہیں یہ پریشان اترے اللہ آپ کو لے جائے مکہ جو حجاج جو زوار دیکھ کر آئے ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہاں کے پہاڑ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں کم اد کم ایک پہاڑ پہ اوپر جاتے اور واپس آتے دن لگ جاتا ہے چھوٹے پہاڑ نہیں ہیں اور آسانی سے اوپر چڑھا بھی نہیں جا سکتا پتہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے جو اتنی تیزی چڑھ جاتے تھے برحال تو یہ جب صبح اترے رات مکمل ہوئی صبح اترے تیرہ رجب تیس آم الفیل اور جمعہ کی صبح تھی تیرہ رجب تیس آم الفیل جمعہ کی صبح تھی یہ جتنے بھی مشرق اترے مکہ کے چوک پہ پہنچے ان کی ملاقات حضرت ابو طالب سے ہوئی اپنے آنکھوں سے اوپر دیکھ کے آ رہے ہیں گھروں میں خدا ٹوٹ گئے ہیں پہاڑ پہ رکھے ہوئے بودھ ٹوٹ گئے ہیں صبح اترے ان کی پہلی ملاقات حضرت ابو طالب سے ہوئی یہ سارے پریشان تھے ابو طالب خوش تھے کہ ابو طالب ہم نے ساری رات پریشانی میں گزار دی تو خوش نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ابو طالب نے مسکرا کے کہا تمہیں پریشان ہونا چاہیے مجھے خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہارے خداوں کا قاتل میرا بیٹا علی کعبہ میں آ گیا ہے بہت شکر کعبہ میں آ گیا ہے یہ میں نے ابھی شروع کیا جشن ابھی شروع نہیں ہوا میں نے ابھی ملاد شروع نہیں کیا آپ جب تھکیں گے نا میں اس وقت ملاد شروع کروں گا تاکہ بیدار کرنوں ایک دوہ سروات پڑھئے باوازے بولا یہ آپ کے ذہن سے اور میں اکثر مجالس میں جاتا ہوں یہ جملہ دور آتا ہوں کہ ہماری مجالس میں کافی اہل سنت بھی آتے ہیں ہو سکتا ہے آج اس ملاد میں عاشقانِ علی اہل سنت بھی بیٹھے ہوں ایک جملہ دونوں کے ذہن سے ایک اشتباہ دور کرنے کے لیے ارز کر رہا ہوں یہ ہمارے بھائی اہل سنت مولا علی کا نام لکھتے ہیں یا زبان پہ لیتے ہیں تو ساتھ کیا کہتے ہیں راضی اللہ راضی اللہ ہم شیعہ جلدی نراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے شیعہ جوانوں سے بچوں سے جلدی غصے میں نہ ہوا کریں وہ کہتے ہیں نا راضی اللہ وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں ہمیں نراض نہیں ہونا چاہیے اور پھر اہل سنت عزیز اسے کہتا ہوں کہ جب شیعہ مولا کا نام لے اور ساتھ کیا کہتے ہیں علیہ السلام تمہیں بھی نراض نہیں ہونا چاہیے شیعہ بھی بلکل ٹھیک کہتے ہیں شیعہ بھی بلکل ٹھیک کہتے ہیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے غصہ نہیں کرنا چاہیے اہل سنت برادر کہے علی رضی اللہ تب بھی ٹھیک ہے شیعہ کہے علی علیہ السلام تب بھی ٹھیک ہے آپ کہے مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں علی کو رضی اللہ میں کہتا ہاں وہ کہتے ہیں رضی اللہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں ہم کہتے ہیں علیہ السلام بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ کیسے اس لیے کہ ہمارے بھائیوں نے علی کو لیا ہے تاریخ سے اور مورخ نے علی کو لکھا ہے صحابہ میں توجہ نہیں کر رہے مورخ نے علی کو لکھا ہے صحابہ میں انہوں نے علی کو لیا تاریخ سے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ علی کو راضی اللہ کہیں اس لیے کہ انہوں نے علی کو لیا تاریخ سے ہم کہتے ہیں علیہ السلام کیوں اس لیے کہ ہم نے علی کو لیا ہے قرآن سے توجہ ہم نے علی کو لیا ہے قرآن سے انہوں نے علی کو لیا ہے تاریخ سے موررک نرکھا علی صحابی ہے وہ کہتے ہیں راضی اللہ ہم نے لیا علی کو قرآن سے کہتے ہیں علیہ السلام کیوں قرآن علی کو کہہ نفس رسول نبی بھی علیہ السلام علی بھی علیہ السلام بات سمجھ آئیے نا وہ بھی ٹھیک ہیں رضی اللہ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ ہیں وہ اپنی بات پر ٹھیک ہیں رضی اللہ کہتے ہیں لیکن ہمیں بھی مجبور نہ کریں کہ کہیں کہ صحابہ کے ساتھ اہل بیت کو بھی رضی اللہ جیسے دو سال پہلے ایک بل منظور ہوا لیکن الحمدللہ خدا سلامت رکھے ہمارے بزرگان کو خدا ان کو طول عمر اتا فرمائے قبل حضرت ایت اللہ حافظ سیار ریاض نجفی اور دیگر بزرگان نے ان کو مجبور کر دیا کہ اسمبلی میں جو بل پاسوہا وہ آج تک غیب ہے کہاں گیا اس لیے کہ کوئی قانون یہاں اہل بیت کی دشمنی میں نہیں بن سکتا نہ یہاں کوئی ایسا نصاب بن سکتا ہے جو اہل بیت کی دشمنی میں ہو اور نہ کوئی ایسا قانون بن سکتا ہے جو اہل بیت کی دشمنی میں ہو اور میں کہا کرتا ہوں اس وقت جب بل انہوں نے پاس کیا نا کہا کہ اہل بیت کو بھی راضی اللہ لکھو میں سلام کرتا ہوں اے خاتون قومی اسمبلی میں میرے خیال میں نزت سہبہ تھی خدا اسے سلامت رکھے اسمبلی میں قومی اسمبلی میں اس نے تاریخی جبلہ کہا کہ ان اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ راضی اللہ کنہیں کہنا ہے اور علیہ السلام کن کو کہنا ہے یہ اس کے جملے اب بھی موجود ہے میڈیا پہ اس خاتون نے کہا کہ راضی اللہ انہیں کہا جاتا ہے جو پہلے مسلمان نہیں تھا نبی نے کلمہ پڑھایا ہو اس خاتون نے کہا کہ جو پہلے مسلمان نہیں تھا نبی نے کلمہ پڑھایا وہ راضی اللہ ہے اور جس پر اللہ درود بھیجے اسے علیہ السلام کہتے ہیں تو کوئی ایسا پہل نہیں پاس ہو سکتا اب یہ بھی آپ سن رہے تھے بزرگان نے پریس کانفرنس کی کہ بھلا استاد بزرگوار حضرت اہت اللہ فیسیر یاد سن نجفی صاحب نے نماز جمعہ کے خطبے میں بھی بیان فرمایا کہ کتنی ظلم ہے یہ ایک ملک اسلامی ملک ہے اور اس ملک کا نساب بن رہا ہے جس نساب میں جتنی بھی جنگیں لکھی گئیں کسی میں حضرت علی کا نام نہیں ہے کسی میں بھی حضرت علی کا نام نہیں ہے اور ہمیں کوئی ایک جنگ دکھائیں جو بغیر علی کی تلوار کے فتح ملی ہو کوئی ایک جنگ دکھائیں بدر کا فاتح علی ہے جس جنگ میں اکیلے علی نے پینتیس مشرق مارے پینتیس کافر مارے اور باقی پینتیس کے قتل کرنے میں بھی علی کا کردار ہے اس میں علی کا نام نہیں ہے خیبر فتح علی نے کی اس میں علی کا نام نہیں ہے خندق جہاں علی کل ایمان بن کے گیا اس میں علی کا نام مرحل یہ دشمن کوشش کرتا رہا ہے کوشش چودہ سو سال سے آج تک دشمن کوشش کر رہا ہے کہ علی کی عظمت کو کم کیا جائے رب اکبر کی قسم ان کا سرمایہ ان کے نام ختم ہو گئے علی اس وقت بھی علی تھا علی آج بھی علی ہے علی کی عظمت میں کوئی کمی دشمن کوشش کر رہا ہے علی کے فضائل کیوں کریں یہ آج بھی کعبہ کی دیوار موجزہ ہے میں عرض کروں گا کہ علی کعبہ میں کیوں آئے اور پوری تاریخ انسانیت میں نہ علی سے پہلے کوئی کعبہ میں آیا اور نہ قیامت تک کوئی علی کے بعد آئے گا ذمہ داری سے عرض کر رہا میں نے خود کو مل مقدس کی سرزمین پہ ایک مقالہ لکھا مولود کعبہ آج بھی وہ موجود ہے اس میں کم از کم پچاس اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دیئے معتبر کتابوں کے حوالے دیئے ثابت کیا کہ علی سے پہلے بھی کوئی کعبہ میں نہیں آیا اور علی کے بعد بھی کوئی کعبہ میں نہیں آ سکتا اللہ نے صرف علی کے لیے کعبہ میں آنے کا انتظام کیا اور نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے دشمن آج بھی یہ کعبہ جو آپ کے سامنے ہے نا یہ کئی مرتبہ کئی مرتبہ تاریخ میں بنا ہے یہ دیوار کعبہ کئی مرتبہ تاریخ میں اس کو بنایا گیا جب بھی جس بادشاہ کے دور میں یہ کعبہ بنا یہ بنا کے پیچھے ہڑتے دیوار کعبہ کا نشان پھر زہر ہو جاتا جب بھی تاریخ میں بنا جیسے ہی دیوار مکمل ہوتی ان کے قدم پیچھے ہڑتے یہ کعبہ کی دیوار میں نشان زہر ہو جاتا سرمایہ لگاتے دیرہمو دینار لگاتے ریال لگاتے اپنا سرمایہ لگاتے اپنی زندگی لگاتے پھر بھی یہ لقیر زہر ہو جاتی تو میں دشمن علی سے کہتا ہوں تیرا سارا سرمایہ جب علی کی دیوار کی لقیر کا مقابلہ نہیں کرتا تو غزیر کا کیسے مقابلہ کرے گا ایک دیوار کعبہ کی لقیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے سرزمین مکہ پر حج کے موقع پر حجاج کے دمیان یہ جملہ کہا اور کسی نے ایک تحقیق لکھی کہ ایک دفعہ سعودی عرب کے بادشاہ نے فرانس کے انجینئر کو بلایا کہ یہ کعبہ کی دیوار میں جو نشان ہے اس کو ختم کر دو انہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے نئے کیمیکل لائے ہوئے ابھی تھوڑا لگائیں گے یہ تھوڑا سے تو نشان ہے ختم ہو جائے گا یہ کونسا بڑا مسئلہ ہے انہوں نے اپنے جدید ترین کیمیکل کے ذریعے دیوار پر لگایا اور نشان مٹا بادشاہ سے کہا آؤ مبارک ہو نشان ختم ہو گیا جب وہ آیا نا اس انجینئر کا رخ تھا بادشاہ کی طرف اس کی نگاہ تھی دیوار کعبہ پر جیسے نے لطف لینا ہے جشن کا یہ دیکھ رہا تھا بادشاہ کو اس کی نگاہ تھی دیوار کعبہ پر جب قریب پہنچے کہ نشان مٹ گیا کہاں مٹ گیا کہ بد بست ذرا میری آنکھوں سے دیکھ میری آنکھوں سے دیکھ جب دیکھا نشان سہرہ کوئی جواب نہ تھا صرف ایک جملہ کہا کہ بادشاہ مجھے اتنا بتا یہ نشان تمہیں تکلیف کیا دیتا ہے یہ نشان تمہیں تکلیف کیا دیتا ہے کہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں جب حج کا محسوم آتا ہے کئی لاکھ حاجی بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں جب اس دیوار کے سامنے گزرتے ہیں ان کی نگاہ نشان دیوار کعبہ پر پڑتی ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ نشان کیسا ہمیں بتانا پڑتا ہے یہاں سے مادر علی گزری تھی ہمیں دنیا کو بتانا پڑتا ہے یہاں سے مادر علی گزری تھی تیرے مٹانے سے نشان ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ خدا کا لگایا ہوا نشان ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں یہ ارادہ خدا سے یہ نشان ہے قیامت کا سورج طلوع ہوگا کسی سے یہ نشان دیوار کعبہ نہیں مٹ سکتا یہ علی کی ولادت کی عظمت کی نشانی ہے اور خدا کی نشانی کبھی مٹ نہیں سکتی ایک دعا سبات پڑی ہے باوازِ بلد لہذا یہ عظمہ تیلی ہے اللہ نے جو علی کو رتبہ اطا کیا خدا کیسا میرے جوان و عزیز و ناز کیا کرو سر بلند رکھا کرو دنیا میں دنیا میں سر بلند رکھا کرو کیوں؟ اللہ نے ہمیں رہبر وہ اطا کیے جن کا پہلا رہبر آیا تو کعبہ میں گیا تو اللہ کے گھر سے آیا خدا کے گھر اور دنیا سے گیا تو خدا کے گھر سے اگر کسی کے پاس کوئی ایسا رہبر ہے تو ہمیں دکھائیں دنیا میں کسی کے پاس بھی کوئی ایسا رہبر ہو ہمیں دکھائیں ہمیں خدا نے حکم دیا سید الانبیاء نے فرمایا کہ ہماری ولادت پر جشن مناؤ اور غمی میں غم مناؤ یہ شیعہ کی علامت ہے معصومی نے فرمایا ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی میں غم مناتے ہیں اور اللہ نے خاص طور پر علی کے لیے کعبے بیانے کا انتظام کیا ہے توجہ جملہ کر رہا ہوں تبلیغ کا جملہ بھی ہے اس میں پیغام کا جملہ بھی ہے اللہ نے علی کے لیے کعبے میں آنے کا انتظام کیا خدا جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ علی کو رب کہنے لگ جائیں گے لوگ علی کو اللہ کہنے لگ جائیں گے اللہ نے علی کی ولادت کا اپنے گھر میں انتظام کر آیا پھر دنیا میں مشہور کر آیا کہ علی کعبہ میں آئے علی کعبہ میں آئے دنیا کو بتایا خدا نے جن کی ولادت ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتے ہیں خالق نہیں ہوتے وہ مخلوق ہوتے ہیں وہ خالق نہیں ہوتے ہیں اور پھر خدا نے کہا ان کے غم میں غم مناؤ چودہ کے غم میں غم مناؤ اور پھر ہم تابوت اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بھائی کچھ اطراز کرتے ہیں کہ تابوت اٹھانا بدت ہے گناہ ہے انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ان تابوت اٹھانے میں فلسفہ کیا ہے یہ بھی ثباب ہے کیوں ہم تابوت اٹھاتے ہیں بس امی نے حکم دیا تابوت اٹھاؤ ہم اکیس رمضان کو علی کا تابوت اٹھاتے ہیں ہم اٹھائی سفر کو نبی کا تابوت بنامت کرتے ہیں امام حسن مجتمع کا تابوت بنامت کرتے ہیں دس محرم کو امام حسین کا تابوت اٹھتا ہے دنیا کو بتاتے ہیں یہ فلسفہ تابوت بھی یہی ہے کہ جن کا تابوت اٹھاتے ہیں وہ مخلوق ہیں خالق کا کبھی تابوت نہیں ہوتا تابوت مخلوق کا ہوتا ہے خالق کا نہیں ہوتا اللہ نے ہمیں علی جیسا امام اطا کیا علی جیسا خدا نے ہمیں عظیم رہبر اطا کیا وہ علی جس کی ولادت کے لیے علی کی ماں کعبہ کی طرف چلی اب مجھے لگ رہے ہیں آپ تھکے ہیں اور میں ابھی جشن شروع کر رہا ہوں برہا ہے یا حیر ربی یا حیر ربی تھکے تو نہیں ہیں نا آج جناب علی دلکر نیل صاحب نے آپ کے لئے تبرک ابھی اچھا انسام کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو تسلیح ہو کے ارام سے اچھے انداز میں بیٹھ کے سنیں ایک دوہ صلوات پہلی دیا باواز مادر علی چلی کعبہ کی طرف جناب عباس ابن عبدالع کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون صبح جمعہ کعبہ کی دیوار کے قریب آگئے رکی اور یہاں شاعر اپنے مزاج میں اپنے خیال میں بہترین انداز میں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بی بی رکی شاید سوچ رہی تھی شاید سوچ رہی تھی کہ مریم کو اللہ نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا ہو سکتا ہے میں آگے کدم بڑھاؤں اور مجھے بھی آواز آ جائے کہاں جا رہی توجہ ہے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ آئی ندہ یہ غیب سے جاتی ہے تُو کہاں آئی ندہ یہ غیب سے کیونکہ جعفری صاحب کا مزاج بھی بڑا شہرانہ ہے بہت اچھے شعر پڑھتے ہیں آئی ندہ یہ غیب سے جاتی ہے تُو کہاں ارے تُو کوئی مریم ہے جو روکے تُجھے کوئی یہاں آئی ندہ یہ غیب سے جاتی ہے تُو کہاں ارے تُو کوئی مریم ہے جو روکے تُجھے کوئی یہاں یہ گھر تو نورِ علی سے سجایا جائے گا اس کی چوکھٹ پہ عالم کو جھگایا جائے گا اس کی چوکھٹ پہ عالم کو جھگایا جائے گا بی بی کے قدم آگے بڑھے بی بی کے قدم آگے بڑھے جنابِ عباس کہتے ہیں کہ قدم اٹھایا بی بی نے زبان سے جملے نکلے اللہمہ انی مؤمنتن بک میرے پروردگار میں فاطمہ بنتِ اسد توجھ پہ ایمان رکھتی ہوں توجھ پہ ایمان رکھتی ہوں وَمَا عَرْسَلْتَ مِنْ رَوْسُلْنِ وَمِنْ قَوْتُوْبِ پروردگار جو تُو نے کتابِ نازل کی جو تُو نے نبی بھیجے ان سب پر بھی میں ایمان رکھتی ہوں ان سب پر بھی میں ایمان رکھتی ہوں وَمَا نَزَلْتَ عَلَى جَدِّ عِبْرَحِيمِ اِنِّ مُسَدِّقَةُ توجھو پہلے کہا میں ایمان رکھتی ہوں آخری جملے میں کہا پروردگار جو کچھ میرے جد نبی نے کہا اس کی بھی تصدیق کرتی ہوں توجہ کرنا یہاں جملہ رکھ کر کہتا ہوں اگر سکول کے استاد بیٹھے ہیں پیپر بناتے ہیں نا تو ان کو چیک کیا جاتا ہے کون چیک کرتا ہے جو پہلے ان سوالوں کے جواب کو جانتا ہوں ایسے ہیں نا وہ نمبر لگا کے نا تصدیق کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے ایسے ہیں نا تصدیق اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تصدیق کرتا ہے وہ پہلے ان چیزوں کا عالم ہوتا ہے جنابِ فاطمہ بنتیہ ست کعبہ کے سامنے کہہ رہی ہے پروردگار جو کچھ تو نے میرے جاد ابراہیم پر نازل کیا میں اس کی تصدیق کرتی ہوں وہ یہ بتا رہی ہے جو کچھ نازل ہوا میں اس کو جانتی ہوں میں اس سب کو جانتی ہوں پروردگار میں تصدیق کرتی ہوں میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں تیرے کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں پھر تاریخی جملہ کہا کہا پروردگار تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے ان قریب میری آغوش کی زینت بننے والا ہے اس کی ولادت کو آسان فرما دے اس کی ولادت کو آسان فرما دے جناب عباس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ابھی آخری جملے ختم نہیں ہوئے تھے یا کعبہ کی دیوار میں درار شروع ہوئی کعبہ کی دیوار میں درار شروع ہوئی اور یہ فطری عمل ہے کہ جب اچانک دیوار گرنے لگے اچانک دیوار میں درار پڑے تو بندہ در جاتا ہے بھاگنے لگتا ہے تاریخ میں کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ درار پڑا ہو اور علی کی ماں دوڑی ہو نہیں علی کی ماں نہ گھبرائی نہ پیچھے قدم ہٹے اس لیے کہ درتی وہ جو کسی فرار کی ماں ہوتی یہ آگے بڑھی ہے اس لیے کہ حیدر قرار کی ماں تھی یہ حیدر قرار کی ماں تھی آگے بڑھی دیوار پھٹی علی کی مادر کعبے کے اندر چلی گئی جناب عباس کہتے ہیں پھر دیوار ایسے ملی کہ جیسے وہ شک ہوئی نہیں تھی ایسے ملی کہ جیسے پھٹی ہی نہیں تھی تمام مورخی نے لکھا تین دن علی کی ماں کعبے میں رہی تین دن دنیا کی بڑی سے بڑی پاک مفتور ہو بیت الحرام میں نہیں مسجد نبوی میں نہیں جام مسجد میں نہیں کسی گاؤں کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی ماں بننے کے لئے اندر قدم نہیں رکھ سکتی جتنی بھی پاک سے پاک مفتور ہو کوئی عورت بھی ماں بننے کے لئے مسجد کے اندر کچی سے کچی مسجد چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی علی کی ماں کا تین دن کعبہ میں رہنا اس بات کی گوائی ہے ماں بھی پاک تھی آنے والا بھی پاک تھا ماں بھی پاک ہے آنے والا بھی پاک ہے تین دن فاطمہ بنت حسد کعبہ کے اندر اور جملہ میں عرض کر رہا ہوں کیوں علی کعبہ کے اندر آئے آپ نے یہ جملہ سنا ابتدا میں اور مادر علی کیوں در کعبہ سے نہیں گئی مادر علی کیوں در کعبہ سے آیت اللہ ملانی رحمت اللہ علیہ نے بڑے طریقی جملے لکھے ہیں یہاں پر فرماتی ہیں کہ مادر علی در کعبہ سے نہیں گئی علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی علی کعبہ کے محتاج تھے یا کعبہ علی کا محتاج تھا توجہ ہے آپ کی آیت اللہ ملانی نے یہ جملے لکھے علی کعبہ کے محتاج تھے یا کعبہ علی کا محتاج تھا خود جواب لکھتے اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی علی کعبہ کا محتاج ہوتا اگر دیوار کعبہ نے مسکرا کے راستہ دیا تو کعبہ علی کا محتاج تھا خود جواب لکھتے ہیں خود جواب لکھتے ہیں خود جواب لکھتے ہیں مادر علی در کعبہ سے نہیں گئی دیوار نے راستہ دیا یہ بھی ایک موجزہ ہے اگر در کعبہ سے جاتی نہ مکہ کے لوگ کہتے یہ تو جا سکتی تھی اس لیے کہ چابی ان کے گھر میں تھی اٹھائی چابی کعبہ کے اندر چلی گئی یہ کونسی فضیلت کہا نہیں نہیں در کعبہ سے نہیں جاؤ گی اور دیوار پھٹی ہے وجہ کیا ہے اگر در کعبہ سے جاتی آخری بندے تک جملے پہ توجہ کرنا اگر در کعبہ سے جاتی اللہ جانتا تھا بعد میں آنے والے بادشاہ بنو عمیہ کے سلاتین بنو عباسیہ کے سلاتین ان کے بچے بھی کعبہ میں پیدا ہوتے ان کے بچے بھی کعبہ میں پیدا ہوتے آج تک کعبہ موجزہ بنا ہوا ہے آج تک یہ کعبہ چیلنج کر رہا ہے بے شک سارے آ جاؤ بچوں کی بنادت کے لیے شرط یہ ہے کہ آنا دیوار سے پڑے گا آج تک موجزہ ہے کوئی نہیں آ سکتا اگر کوئی آئے تو آنا دیوار سے پڑے گا در کعبہ سے نہ فاطمہ بندی اصد گئی اور نہ کوئی آ سکتا ہے بی بی تین در رہی کعبہ کے اندر جنابِ مریم کو بھی اللہ نے عیسہ دیا جنابِ مریم کو بھی یہاں پر کسی نے جنابِ فاطمہ بندی اصد سے پوچھا کہ بی بی آپ کی عظمت زیادہ ہے یا جنابِ مریم کی عظمت زیادہ ہے مریم کو بھی اللہ نے عیسہ دیا اور جنابِ فاطمہ بندی اصد کو بھی خدا نے علی جیسا بیٹا عطا کیا ہاں جی کسی شہر نے بڑا خوبصورت جملے کہے کہ جب کسی نے کہا کہ آپ کی عظمت زیادہ ہے یا جنابِ مریم کی عظمت زیادہ ہے تو بی بی کی زبانی شہر نے اپنا تخیل پیئے پیش کیا ہے کہ وہ رہتی تھی بیت المقدس میں ایک پل میں اسے نکالا گیا مریم بیت المقدس میں تھی نا یہ اشتباہ ہے کہ آئی اور روکا گیا نہیں وہ پہلے سے ہی رہتی تھی مریم رہتی تھی بیت المقدس میں ایک پل میں اسے نکالا گیا مسلح عبادت پہ بیٹھی تھی میں مجھے آواز دے کے بھلایا گیا مسلح عبادت پہ بیٹھی تھی میں مجھے آواز دے کے بھلایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا رتبہ بھی اس سے بڑھایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا رتبہ بھی اس سے بڑھایا گیا اس کو عیسیٰ ملا زیر آسمان میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا اس کو عیسیٰ ملا زیر آسمان میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا وہ ہلاتی خجوریں تو گرتے سمر وہ سمر اس کا بیٹا بھی کھاتا رہا میں تین دن اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنہ سے آتا رہا جیتے رہے سلامت رہے آپ جیتے رہے میں تین دن پیمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تین دن جناب فاطمہ بے انتہاست رہی ہے کعبہ میں کیا کھاتی رہی حدیث کا جملہ ہے حضور فرماتے ہیں آقلت من سمار الجنہ بیری ماں تین دن جنت کے پھل کھاتی رہی ہے تین دن جنت کے پھل کھاتی رہی ہے یہ رتبہ ہے اللہ نے جناب فاطمہ بنت اصد کو عطا کیا اہلی کعبہ میں ہے جملہ یاد رکھا ہے اہلی کعبہ میں ہے کیوں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اہلی کعبہ میں کیوں ہوا ہے یہ دنیا کے امیر لوگوں کا مزاج ہے کہ جہاں بیٹی کا رشتہ دینا ہو نا کم از کم وہ اپنے میار پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے میار کا ہے یا نہیں ہے ایسے آئے یا نہیں ہے ہمارے میار کا ہے یا نہیں ہے اردو کا ایک جملہ ہے آنکھیں بھیجتی ہیں اگر میار نہ ہو نا بیٹی والے بلند ہوں جعفری صاحب بیٹی والے بلند ہوں اور بیٹے والے برات لے کر آئے نا تو وہ ان کی آنکھیں شرمندہ ہوتی ہیں ان کی آنکھیں یہ بڑے لوگوں کا مزاج آ جائے ان کی آنکھیں شرمندہ ہوتی ہیں توجہ کرنا اس پوری کعنات میں اللہ نے سب سے بڑا گھر بنایا ہے سید الانبیاء کا توجہ اس پوری کعنات میں اللہ نے سب سے بڑا گھر بنایا ہے سید الانبیاء کا تو ساہ بات ہے دمات جتنا بھی بڑا ہوگا ہوگا تو نبی سے نیچے نا دمات جتنا بھی بڑا ہوگا ہوگا تو نبی کے گھر سے نیچے نا سید الانبیاء کا سب سے بڑا گھر جو بھی دماد آئے گا وہ نبی کے گھر سے نیچے ہوگا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کی آنکھوں میں شرمندگی آئے کوئی نیچے گھر کا دماد آئے کہا نہیں نہیں میں نے نبی کو بطول دی ہے اور بطول کی شادی سے پہلے اللہ نے کعبہ بنایا کعبہ میں علی کو بلایا تاکہ جب علی کی پرات آئے اگر لڑکا نبی لڑکی نبی کے گھر کی ہو تو لڑکا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے جب برات آئے میرے نبی کے در پر تو پھر نبی کو بھی شرمندگی نہیں کرنی چاہیے ان کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے اگر لڑکی نبی کے گھر کی ہو تو پھر لڑکا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے سلوات پر یہ باوازم اللہ بس آخری دو جملے کہہ رہا ہوں اور آپ کی ذہمت ختم کر رہا ہوں یہ بھی عجیب ہے دشمن علی کا دشمن کوشش کرتا ہے جب بھی علی کی فضیلہ دیکھیں کسی نہ کسی بہانے کوشش کرتا ہے کہ علی کی فضیلت کم کر لیں لیکن علی کی فضیلت کم ہونے والی نہیں اس لیے کہ علی کا نام بھی جس نے رکھا وہ خود علی ہے اب وقت نہیں ہے میں دیازہ تفصیل میں جاؤں علی کی فضیلت کم ہونے والی نہیں ہے دشمن کوشش کرتا ہے یہ بہت بڑے مشہور عالم ہے شبلی نومانی انہوں نے جنگ خیبر کے متعلق لکھا کہ یہ علی کا مقدر تھا علی فاتح ٹھہرے تاثب کی بات ہے نا علی کا مقدر تھا کہ علی فاتح ٹھہرے میں کہتا ہوں شبلی نومانی سن تیرے باقعول علی کا مقدر تھا تو پھر مجھے بتا اللہ کے گھر میں آنا بھی علی کا مقدر دوش پیمبر پہ سوار ہونا بھی علی کا مقدر نبی کے بستر پہ سونا بھی علی کا مقدر جنت کی سرداری علی کا مقدر زہرہ جیسی زوجہ علی کا مقدر لعاب دہن رسالت علی کا مقدر حسنین جیسے بیک علی کا مقدر ذرا دیکھ کہیں تقدیر لکھنے والا علی کا عاشق تو نہیں ہے حسنین جیسے بیک علی کا مقدر حسنین جیسے بہتر حسنین جیسے بہتر حسنح زوجہ علی کا مقدر کہیں دیکھ تقدیر لکھنے والا کہیں علی کا عاشق تو نہیں ہے ساری تقدیر علی کے حق میں لکھ رہا ہے دشمنی کی کوئی حد ہوتی ہے خدای قسم عجیب ہے بس جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ایک چیلنج کا جملات کرتا ہوں اگر کسی کے پاس جواب ہو ہمیں لا کے دکھائیں خدای قسم مذہب چھوڑ دیں گے کسی کے پاس جواب ہو ہمیں آ کر بتائیں اللہ نے علی کے لئے قابے کا حتمام کیا ہے علی کے لئے قابے کا حتمام کیا موسیٰ کو کہا نہ جاؤ فیرون کے پاس کہا میرے پروردگار مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیا کر مجھے میرا وزیر دے من اہلی آخر جملات کرو من اہلی آخری حرون پروردگار میرا وزیر بنا کسے میرے بھائی حرون کو توجہ کا طالب ہوں میں کہتا ہوں یا موسیٰ نام بھی بتا رہا ہے رشتہ بھی بتا رہا ہے کہہ دینا کہ میں خود اپنے بھائی کو وزیر بناتا ہوں جناب موسیٰ کہیں گے میں اول العظم پیمبر ضرور ہوں نام بھی بتا سکتا ہوں رشتہ بھی بتا سکتا ہوں لیکن میں خود خلیفہ نہیں بنا سکتا جب اول العظم پیمبر اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو سید الانبیاء کا خلیفہ بنانے کی تجھے کس نے طاقت دی ہے جب اول العظم پیمبر اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا صرف نام بتا رہا ہے رشتہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اسے میرا وزیر بنا دے اسے میرا خلیفہ بنا دے کہا لہ موسیٰ لیکن یہاں بنی اسرائیل آیت نبراسی کل رب عدخل نی مدخلہ صدقن و آخر جنی مخرجہ صدقن کیا کہا پھر کہا پرواتگار وَجْعَلْ لِمِ اللَّدُنْكَ نَصِیرَا نُسْرَتْ نَحِمَانْگِ نَصِیر مانگا ہے طالبی رمود پاڑ رہا ہوں نُسْرَتْ نَحِمَانْگِ اللَّهِ نَبِي نَصِیرَ مانگا ہے کس سے مانگا ہے اللہ سے مانگا توجہ موسیٰ نے کہا میرا بھائی میرا وزیر من احالی من احالی میرے کمبے سے ہو توجہ میرے کمبے سے ہو جس نے کمبے سے مانگا وہ اسی کے گھر سے آئے گا جس نے اللہ سے مانگا وہ اللہ کے گھر سے آئے گا موسیٰز موسیٰ مجید میں شہادت مجید میں شہادت خبائے خمبر حلی علی سیل کا ٹیچر حقہ ابو زر حقہ ابو زر حالی علی حالی علی یا حالی علی جیتے رہے سلامت رہے جس نے اپنے حال سے مانگا اس کا وزیر اسی کے گھر سے آئے گا جس نے کہا ملہ دن کا جس نے رب سے مانگا اس کا خلیفہ خدا کے گھر سے آئے گا اب چیلنجر کر رہا ہوں نبی نے مانگا پروردگار مجھے سلطان نصیر عطا کر پروردگار مجھے نصیر عطا کر اگر دنیا میں کسی کی اندر دم ہے تو ہمیں بتاؤ جس نصیر کو رب سے نبی نے مانگا ہو ہمیں بتاؤ اس نصیر کا نام کیا ہے اس نصیر کا نام کیا ہے اگر نہیں پتا تو ہم تمہیں بتائیں پہلی دعوت پہلی دعوت دعوت دولہ شیرہ تین دن گزرے بس آخر جمل عرض کر رہا ہوں تین دن کھاتے رہے جاتے رہے کھانے کے عادی تھے سننے کے عادی نہیں تھے کھانے کے عادی تھے سننے کے عادی نہیں تھے جب تیسرے دن کھا چکے نہ ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ خبردار آج اٹھنا نہیں جس مقصد کے لیے کھا رہے ہو وہ سن کے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنانے کے لیے کچھ زور بھی دکھانا پڑتا ہے جس مقصد کیلئے کھلایا ہے نا وہ سن کے جاؤ تین مرتبہ نبی نے کہا کون بنے گا میرا مددگار تاریخ نے کہا تین مرتبہ علی اٹھے تین مرتبہ علی اٹھے جب تیسری مرتبہ اٹھے تو نبی نے کہا یا علی انتا خلیفہ تھی وانتا وسیعی وانتا وزیری اے علی تُو میرا خلیفہ تُو میرا وزیر تُو میرا وسیع جسے نبی نے اللہ سے مانگا تھا دعوتِ ذوالعشیرہ پہ ہاتھ بلند کر کے دکھا دیا یا علی تُو میرا وزیر ہے تُو میرا خلیفہ ہے تُو میرا جانشین ہے دعا ہے پروردگارِ عالم ان مسکراتے ہوئے چہروں کو اگلے سال اس کعبہ کی دیوار کی زیارت کرائے